یوکرین کی راز زانی کیف کے آسپاس کے علاقوں کو روس نے زبردست طریقے سے گھیر رکھا ہے لگاتار گولی باری ہو رہی ہے لگاتار روس یہاں پر تابر توڑ گولیاں مرتا رہا ہے بربادی کا علم جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے تو دن بھلے ہی اکتھاروہ ہو گیا ہو لیکن پریشتیاں جو ہیں وہ نہیں بدلی ہیں اور اٹھاروے دن بھی تابر توڑ حملے جو ہیں وہ لگاتار یہاں پر جاری ہیں تو ایک بار پھر ہم آپ کو بتا دیں یہ کہا جارہا ہے کیف سے کیول چودہ سے سولہ کلومیٹر کی دوری پر فلحال روسی فوج موجود ہے اور لگاتار حملے جو ہیں وہ یہاں پر ہو رہے ہیں حالانکہ امریکہ نے کہا ہے کہ بہتیاروں کی مدد ضرور کرے گا لیکن کیا وہ کافی ہیں کیونکہ یہ روس اور یوکرین جنگ کا جٹھاروہ دن ہے اور حالات دھیرے دھیرے بہت زیادہ خراب ہوتے جا رہے ہیں کیف پر بم برساتے روسی ہیلیکاپٹر تمام تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ تصویر دیکھئے بم برساتے ہوئے روسی ہیلیکاپٹر اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں تمام تصویریں دیکھئے کیف پر بم برساتے ہیلیکاپٹر کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت یہ تمام ایمیجز جو ہیں یہ آج تک پر ہم آپ کو ایکسکلوسف دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ تصویریں بہت اہمیت رکھتی ہیں جس حساب سے یہاں پر بم باری جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو روسی ہیلیکاپٹر سے یوکرین کی ٹھکانوں پر لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور جیسا کی انمان بھی جتایا جا رہا تھا کہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا روسی بائیوسینہ کا حسطک شیب جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا اور وہی یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے لگاتار یہاں پر حملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس حملے کا اثر کیا ہے وہ بھی ان تصویروں سے بہت خوبی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ تمام روس کے اتیا دھونک ہیلیکاپٹرز ہیں جو اس وقت یوکرین کی سرزمی پر بم بارو گولہ برسا رہے ہیں تصویریں ہم آپ کو آج تک پر ایکسکلوزف دکھا رہے ہیں یہ تصویریں احمد اس لحاظ سے رکھیں ہیں کیونکہ اب یہ مانا جو آ رہا ہے کہ بڑھتے دن کے ساتھ چیزیں اور زیادہ بگڑتی جائیں گے